جو آج کا بھی ہم نے آرڈر جو ہیں فائلم جو پلاس رپٹائل ہے اس میں ہم نے دو دین آرڈر پہلے سے پڑھ چکے ہیں آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ آرڈر سکوہ میٹا سے چرو کرنے آرڈر سکوہ میٹا ہے کیا آرڈر سکوہ میٹا کے اندر ہیں اچھتی مزید آگے تین سب آرڈر مجھول ہیں تین طرح کے آرگنزم مجھول ہیں ان میں سے سب آرڈر سوریا میں لیزرڈ ہیں سب آرڈر سرپینٹس جیس کے اندر سنیکس آتے ہیں اور ایمفیس بینیا کے اندر جو ہیں وہاں میں لیزرڈ آتے ہیں تو یہ تین طرح کے آرگنزم ہیں یہ بہت بڑا کہنا ہے کہ آرڈر ہے اور اس میں تو سب سے زیادہ رپٹائل میں اس آرڈر کے اندر سب سے زیادہ آرگنزم پائی جاتے ہیں اس میں پہلے پانچالیس سو کے راؤنڈ وہ پورٹی پائی آرڈر کے سپیشی جو ہیں لیزرڈ کے سپیشی پائی جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہم جو سوریا کی لیزرڈ کی بات کرلیں جو آہ سوریا جنہیں اس کو کہتے ہیں یا اس کو لیزرڈ ٹیلیہ بھی کہتے ہیں کہ اس دو نام ہیں اس کے عام طور میں زیادہ تر لیٹریٹر میں آپ کو سوریاں ملے گا اس کے علاوہ جو ہیں اس میں لیزرڈ کی بات کرلیں جس کے دو پیرز آپ لیزرڈ ہیں یہ آپ نے چھکریاں جو آپ نے گرہوں میں دیکھی ہوئی اس کے اندر وہ لیگز ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیولیزرڈ ہیں جو کنہ لیزرڈ ہیں ان کے اندر ہیں وہ لیزرڈ ایسی ہیں ان کے اندر لیگز ہیں مگر اُن میں کسی ارتک وہ پہٹارال گلٹر گلٹر میں اس کی جو پیلوک سائیڈ اوپر بیک سائیڈ پہ رمانان لیم کی چھوٹ چھوٹی ایسے اثار ہوتے ہیں چیزیں اور یہ لگتا ہے کہ یہ ٹاکی ہیں اس کی تو یہ سٹرنم اور اس کی نجدی سائیٹ بھی جو ہوتی ہے جس کو ہم جائے کہ جو سینے کی نٹی جیسے ہوتی ہے وہ اس طرح یہ ہے جس کے تو وہ کرول کر لیتا ہے تو یہ ہے اس کا سائز کا بات کر لیں تو سائز کیوں سنٹی میٹر سے لیتر تین میٹر کا قریب یہ جو لیزرڈ ہے اور ہی بات کریں اس میں جیسے میں زیادہ در ہی ہیں یہ سبسٹریٹ کے اوپر ہے کہ یہ کسی نے کسی سبسٹریٹ کوئی پتروں کے اوپر رہتے ہیں کوئی سکڑیوں کے درختوں کے اوپر کچھ ایسے بھی ہیں جو تریل ڈویلڈرز ہیں یعنی درختوں کے اوپر ہے چھپکیاں اگر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بیرانے میں جا رہے ہیں تو وہ باگ کے اسپیشلی بیاری کے اندر ایسی کئی ساری لیزرڈ ہیں جو منی بند کے اور کئی ساری ڈسپکٹ میں نہیں دیکھنی بیاری کے اندر ایسی کئی ساری ہیں جو کہ لیزرڈ ہیں وہ درختوں پر چڑھ جاتی ہیں بروارز ہیں بروار بشک درجہ السل پچھپکا اور ساری لیزرالز ہیں اور سردگ د تریل لگresses shop دردvant sad sy�یشل بڑھ پ موکس کے اندر ہیں اس سے دوردار اس کے علاوہ یہ آوی پیرس ہیں آوی پیرس میں انڈے دیتے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو انڈے دیتے ہیں مگر انڈے ہی ہیں وہ بوڈی کے اندر ہی رہتا ہے اور بعد میں اس سے بچہ اندر ہی رہتا ہے تو یہ اس طریقے سے جو ہے کہ ہی سارے یہ اپنے اگزیں ڈیوازرٹ کہاں پر کرتے ہیں تو یہ اثر ہیں اپنے جو اگز ہیں یہ ڈیبریس کے اندر پتھروں کے نیچے پینٹوں کے نیچے آپ دیکھیں نا یہ جتنی چونٹیاں ہوتی ہیں یہ جو چونٹیاں کہہ رہا ہوں یہ جو چھپکلیاں ہیں آپ کی گروہ میں پائی جاتی ہیں یہ کامن شپکلیاں جو ہیں ہاؤس لیٹرٹ ہیں یہ ایسی جگہ میں جو کنسیٹ پلیسے جو چھپی ہوئیں یہاں پہ انسان نہ جا سکتا ہو ایسی جگہ پہ برو میں دراروں میں ایسی جگہ پہ یہ ہنڈے دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے سب سے پہلے یہ میں نے کہا کہ جب بڑے اس کے فرنٹ سائیڈ پہ آتے ہیں جبکہ آپ نے پیچھے دیکھا تھا پروکوڈائل میں اس میں کئی سینٹر میں جا کے سین اپسز بنتی بھی اس میں سین اپسز بھی بنتی بلکہ یہ فرنٹ سائیڈ پہ آتے ہیں تو یہ مختلف طرح کی لیڈرٹ ہیں ٹھیک ہے اس میں سے یہ کامن لیڈرٹ بھی ہیں اور یہ کامو والی بھی آمین آپ کو اپنے تو بیرز آب لیکڈ ہیں مگر کئی ساری ایسی بھی ہیں جو میں نے کہا کہ یہ لیڈرٹ ہیں مگر ان میں کچھ نہ کچھ اثار ہوں گی جو کروڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس میں مسلڈ ڈیویلمنٹ بھی ہے جو زیادہ سٹران کچھ ہیں یہ تو ہے کہ سب سے پہلے ہم جیکو سے پہلے ہیں سب سے بڑی کلاس ہیں والیڈرٹ جیکوز جیکوز تو ہیں یہ ایسی لیڈرٹ ہیں آپ ہماری جیسے گروہ میں پائے جاتے ہیں یا ان کو والیڈرٹ بھی کہا جاتے ہیں یہ ایسی لیڈرٹ ہیں کہ سیمی ٹروپیکل ایڈرٹ کے اندر میں ہیں اسپیشلی جہاں پہ انسان رہے ہیں وہاں پہ پائے جاتے ہیں اس میں سے یہ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی سی ہوتے ہیں مگر خاصی موٹی ساری ہوتے ہیں نوکٹرنل ہوتے ہیں رات کا وقت آتے ہیں دن کے وقت آپ کو دیکھیں کوئی چھپلی بہت کام نظر آئی تھی مگر رات کو دیکھیں تو سارے جہاں یہاں آپ کی لائٹیں لگیں وہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پیدا کرتی ہیں اس کا یہ خوبی بھی ہیا جب یہ ووس ہے دیکھیں نکتر ، کٹ 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 بریک ہی ساون پیدا کرتی ہیں اس کے علاوہ اندرہ کی آئیت بڑی بڑی چیزی ہیں کیا کہ دن کے وقت کیا ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتے ہیں وہ آپ کی ضرورت سکڑ جاتے ہیں اور سکڑ کے جس سے ہماری بڑی ہے نا ، دن کے وقت سکڑ جاتے ہیں مگر جب آپ رات کو جاگ رہے ہیں اندھیرے کے اندر مون تو آپ کی پیوپل جو ہے وہ پیار جاتی ہے پیوپل جو ہے وہ پیار جاتی ہے تاکہ زیادہ روشنی انٹر ہو تو یہ اسی طریقے سے ان میں ایسے انسانوں کی طرح کا ہی میکانیزم ہے کہ اس کی آنکھیں تو بڑی بڑی ہیں مگر یہ ہے کہ یہ پیوپل دن کے وقت کنٹریکٹ ہو جاتی ہے اور بے انکول ایک سلیٹ سی رہا جاتی ہے ایک درہاڑ سی رہا جاتی ہے مگر رات کے وقت وہ سلیٹ وہ پیوپل کے بڑا سارت کا پیوپل جو کتلی ہوتی ہے نا آنکھ کے وہ بڑی ساری ہو جاتی ہے اور اس یہ نائٹ کے اندر جنہیں اس کے بیجن کے لیے یہ ایڈاپٹیٹ ہے اس کے علاوے اس میں ایڈاپٹیٹ ہے سیب ڈسک پائی جاتی ہے میں نے پیچھ آپ پر ایک تصمیل دکھائی تھی کہ اس کے اندر جنہیں یہ دواروں کے ساتھ ڈسک ہے اس کے پاؤنٹی سائٹ کے اوپر جس سے یہ دوار کے ساتھ چپ پچھاتی ہے موک کرتی ہے اپا ہوتی ہے اپا ہوتی ہے اپا ہوتی ہے لٹنے ہی دار جاتی ہے موکہ کبھی گپلی رہی نہیں ہے دوسری طرح کے اس کے یہ ہیں آپ دیکھیں یہ تصویروں میں یہ ہے یہ ایک اور کا ہے یہ اس طرح کے چپ ہنیں آپ نے دیکھتی ہوگی یعنی کی پڑز یا واللیزرڈ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے نیچلی سائٹ کے اوپر وہ ڈسک ہے دوسری سے موز بھی کرتی ہے یہ دوسری اس کے بعد جو اس کے اندر لیزرڈ کے اندر آتے ہیں یہ ہیں اس کے اندر اگوانا یہ تھوڑا سا موٹا سا بڈی ہے شورت سی نیک ہے اور اس کے علاوہ یہ کئی سارے جو مہرین کئی سارے اگوانا جاتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے بھی ہیں اور ایسے درہ کو یہ ساؤتھ ہیست ایسیا میں انڈونیشیا ملیشیا کے علاقوں میں پائی جاتی ہے اور یہ جنگلوں میں ہوتی ہے اور جنگلوں میں اس کا جو سائٹوں سے نا اس کے جو جو ریبز ہیں ریبز کے اوپر بونز کہنے کہ وہ خلائب نماز سکتر بنا ہوتا ہے جس لائیو جیسے وہ گلائیڈر بھی ہیں اس طریقے سے یہ درق سے چھلانے لگاتی ہے تو قریب انتیس میٹر یا اس سے بھی زیادہ تک گلائیڈ کرتی رہی یعنی ان کے اندر گلائیڈر بھی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ عام طور پر اگوانا جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی سون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ یہ دیکھیں مختلف کرا کہ اگوانا لیں ٹھیک ہے اور یہ اسی طرح کی یہ چھپٹلی سے مگر یہ چھپٹلی سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور یہ ان کی پولیشی مار پالو مگر کلاہ سے ہی نہیں ہے ان کی جو سب آرڈر سے ہی نہیں ہے یہ ایک ہے جو میں نے ڈریک کو جو آپ کو کہا کہ یہ ساؤڈیز ٹیشیا میں انڈونیسیا ملیسیا ملیسیا ملکوں میں درختوں کے اوپر پائی جاتی ہیں اور یہ ریپ ہیں اس کے اندر جس طریق سکرین کے اندر آپ کو تاری سے نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ ریپ ہیں اور یہ ریپ ہیں جسم سے نکل کے باہر تک ان پلوں میں ملکیں کہا لے کہ یہ بلائب کا اندر ہے یہ بلائب کو کٹھا کھا لیے ہیں لیکن کہ جب اس نے کلائی کرنا ہوتا ہے پھر ان وہ کول لیتی ہے تو اس طریقے سے یہ کلائی کا لیتی ہے تو یہ کلائی کا طریقہ ہے اس کو لیٹرال کوڑ ملیت ہے اس کے لئے تلسلی طرح کہ اس کے اندر ارگنیزم اٹھے گرگٹ اس طرح کیسے آپ بندے کو کئی تارے مندوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بندہیا گرگٹ کی طرح رہنسا تھا اور آئے کل وہ گرگٹ کا نام چینج ہوگی یوٹان آگیا ہے مطلب ہی بار بار یوٹان لے رہے ہیں یوٹان کا مطلب کیا ہے کہ اپنی بار سے نکر جاتے ہیں تو اس طریقے سے گرگٹ ہے اس کی بڑی کوپی جو ہے عام طور پر یہ رنگ بدلتے ہیں کیلکہ تو یہ زیادہ تر انڈیا اور افریقہ میں یہ ہمارے پارک میں بھی یہ پائی جاتی ہیں اور یہ جو ہیں یہ آرگولیل ہے زیادہ تر درختوں بغیرہ کے اوپر رہتی ہیں اور اس کی اپنی بڑی سپیڈ کے ساتھ اپنی زبان کو باہر نکالتا ہے ایونکہ اس کے بوڈی سے بھی وہ لبی ہوتی ہے زبان جو ہے وہ اتنی فلیکسیبل ہوتی ہے لچکدار ہوتے کہ ایونکہ اس کے بوڈی سے بھی زیادہ لبی ہوتی ہے تو اس کو یہ بڑنا نہیں پڑھتا چک نہیں کیتا بلکہ یہ دور سے بیٹھے ہو کسی انسیکٹ کو چھوٹے چھوٹے آرگنزم کو یہ پکڑ لے دی اور اس کے علاوہ یہ درختوں پر اتنی رہتا ہے مگر یہ بھی کہنے کے کمیلینٹ ہیں تو کمیلینٹ ہیں اور یہ دونوں کے اندر ایک خوبی ہے کہ یہ روشنی کے رسپانس میں کمپریچر کی وجہ سے یا اپنے بیہیوئر کے وجہ سے نیتے جب اپنے آپ کا غصہ شو کرنا ہو اس طرح کا بیہیوئر شو کرنا ہو تو یہ کیا کہتی ہے کہ یہ اپنا کلرل سے ہٹھا لیتے اندر یہ خوبی ہے اسی وجہ سے اس کو گرگٹ کہتے ہیں گرگٹ ایسے مندے کو بتاہا جاتے ہیں ہماری لائیت کے اندر کہ جو بار 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 سے مکر رہا کبھی کیا بات کر رہا کبھی کیا کر رہا اس کو ہم گرگٹ کہتے ہیں اور اس کو لیٹرس کا میں آپ یہ اٹھان بھی کہتے ہیں آگے ہیں ہم بات کریں گی رینمیس لیزرڈز کچھ ایسی لیزرڈ بھی ہیں جو ان میں سے خطرناک بھی ہیں جن کے اندر زہر کمیلینٹ کے وہ زہر بھی ہوتی ہیں زہری لی ہوتی ہیں جیسے گلہ مانسٹر اور میکسیکن ویڈرڈ لیزرڈ ہیں یہ ایسی لیزرڈ ہیں کہ یہ نورت امریکہ کے اندر رہتے ہیں تو ان کے ٹیٹھ کے اندر بھی ہیں وہ گروہ ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے ٹیٹھ کے اندر چھوٹے چھوٹے گڑیز ہوتے ہیں اور گڑوں کے اندر بھی ہیں اس کا جو وینم گلینٹ ہوتے ہیں وہ وینم سپیٹ کرتے ہیں اور پھر جب یہ اپنے شکار کو نگل دینا چاہے انسیکٹ ہو اس کو نگل دینا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اسے وینم سپیٹ کرتے ہیں اور وینم کی وجہ سے شکار اس کے مہروف کے اندر آیا ہوتا ہے وہ اکل ہو جاتے ہیں مگر یہ انسانوں کے لیے دیئرس نہیں ہے انسانوں کو کارگلے میں یہ جو ہیں یہ دیکھیں یہ گرگٹ ہیں یہ مختلف رنگوں میں مختلف شکلوں میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بہت بڑے ہی ہوتے یہ دیکھیں یہ سٹکی لنگ ہے یہ پوری سے نکٹی ہوئی ہے اس کے باڈی سے بھی زمبہ بہار نکل آتی ہے تو یہ اس طریقے سے مختلف کلر میں ہوتے ہیں یہ بیاری میں بھی ہم نہیں بنکہ یہ دیکھیں ہیں یہ پائی جاتی ہیں یہ ایک ملسٹیشیا یہ جنہیں درختوں کو بل نہیں رہتا اس کا مہت بڑا سارا ہوتا ہے یہ بڑے سارے شکار کو پکڑ رہتی ہیں اپنے سے بڑے کو بھی حالانکہ ہیں یہ اتنے بڑے نہیں ہیں یہ گلا مانسکر ہے یہ میں نے کہا ہے نور سمیرکا کے اندر تین ہیں کو پائی جاتا ہے یہ گلا مانسکر ہے اس کے علاوہ یہ میکسیکن ویڈیڈیڈیڈیڈیڈر ہے میکسیکو کے انتر زیادہ طرح ہے یہ بھی دینجرس ہے مگر انسانوں کے لیے نہیں ہیں جو اپنے شکار کو پرے کو پکڑ رہے اس کے لیے زیادہ طرح ہے اس کے علاوہ سنپنتے سنیکس کسی کا جو پہلا سا بارڈر تھا وہ سنیزر دوسرا ہمارا سا بارڈر ہے سنپنتے سنپنتے سنیکس دنیا کے اندر دنیا کے اندر دنیا کے اندر سنیکس کسی بھی زیادہ ہو سکتی ہیں بچے یہ بند کرتے ہیں جو بھی ہے کائی لیے لیکچر کو ڈسکارب کرنے کے لیے آفیا آیاز اس کو موبائل سننے لیکچر دوسرا جو ہمارا ہے سنیکس کا سرپینٹس کنے یہ سا بارڈر ہے اس کے اندر تئیسو سپیشیز ہیں میں بھی اور بھی دنیا میں ابھی بھی کئی سارے پوائنٹ ایسے ہیں ایسے کنٹری جہاں پر ریسرچ کم ہے وہاں پر کئی سارے سپیشیز ہیں وہاں اندرڈرپائیڈ ہیں تو آپ نے تو یہ ٹوانٹ کے تری ہنڈرڈ کے راؤنڈ بوک ہیں آپ کی کتاب کے مطابق سپیشیز ہیں اس میں سے وینمس سپیشیز ہیں پانچ سے دس پرسنٹ سپیشیز ہیں تو کہنے کہ اس میں تری ہنڈرڈ کے راؤنڈ بوک یعنی کہ چار پانچ سے دس پرسنٹ کہنے کہ سپیشیز اس میں سے ڈینجلرڈ ہیں باقی دنیا وہ ڈینجلرڈ نہیں ہے تو اس وقت جو نہیں کہتا ہے کہ دنیا میں پوری دنیا کا سابقہ ہر سابقہ قریبا تیس سے چالیس ہزار لوگ ملتے ہیں سنیکس کی بائٹ کی وجہ مگر یہ بہت بڑی نمبر لی ہے دنیا کی بہت بڑی اپاتی ہے آٹھ بینئن کے راؤنگورٹ پاتی ہیں تو یہ اس وقت جو ہیں جو سعوٹ лес دنیا میں انڈوینیسیا ملیشیا کیونکہ یہ سارے آئی نینڈ ہیں اور آئی نینڈ تو مسلمل کنٹری ہیں یعنی کہ آئی نینڈ میل کی ایک نمولت ملاتے ہیں تو آئی نینڈ تو پہ سنیکس بڑے سارے پائے جاتے ہیں اور وہ زیادہ تر نان پاپولیٹڈ ہے اور بڑا بہت انسان پایا بھی جاتے ہیں اور یہاں پہ بڑے بڑے بوا کنسٹرکٹر بڑے بڑے سام ہیں۔ پوری عورت کو ایک بھی میل عورت کو نگل دی یرا اور پورا بار میں گاؤں والوں نے مارا اور اس نے ان کو اس کی بڑی سے پوری لاش کی کیوٹا ہے کہ وہ نکالا اس کی تصمیریں ہی لگائی کہ اس کی ایسا کے اندر کہتا ہے کہ صرف ایک سو لوگ بھی نہیں ملتا یعنی کہ اتنی بڑا ملک ہے اور ایک سو لوگ بھی نہیں ملتا کیونکہ وہاں پہ حالانکہ وہاں میں بڑے سی دینجرس سنیک ہیں مگر لوگوں نے انجیکشن بنائے ہوئے ہیں ویکسین بنائی ہوئی ہیں اس کا ٹریٹمنٹ میں دید ہے اس کے علاوہ اس نے ہے کہ ہم بات کا اس نے اس نے اس نے اس کے اندر دینا ہے اس کا لمبا سارا بھوٹی ہوتا ہے اور اس میں لنز نہیں ہوتے یعنی کہ ٹانگیں اور بازو اس کے علاوہ جو پیلوک گلڈر پیلوک گلڈر نہیں جو اس کا پیلویس کہنے یا آپ کہنے کہ اس کا ہپ ہوتی ہے وہ ہپ ہوتی ہے وہ نہیں ہے اس کے علاوہ اس کا اپنٹیز بھی نہیں ہے کوئی ایسی کوئی چیز بھی کوئی نہیں ہے اس میں جو بڑی خوبی ہے کہ اس کے جو ورٹی بری ہوتی ہیں یا اس کی ریبز کی بات کریں تو اس کے اندر ریبز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو قریباً دو ہنڈرڈ ورٹی بری ہوتی ہیں کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہنڈرڈ یعنی کہ دو سو ورٹی بری ہوتے ہیں اور کتنی پیل آپ ریبز ہوتی ہیں یعنی کہ ریبز ہیں اور ریبز کو جو جو جوڑتا ہے پوائنٹ میں ہیں وہ کیا کہہ لیں؟ کہ اوپر ورٹی بری ہوتے ہیں جس کو ہم مو رہے ہیں آپ پجابی میں یا موبرک ہیں جس طرح آپ کی ریبز یا ٹی کے اندر کافی سارے موبرے ہیں تو ان کو ہم جو ہیں ورٹی بری جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو ورٹی بری ہیں نا وہ جو ہیں ان کے درمیان میں جوڑ ہیں یعنی کہ ایک ورٹی برا ہنچ کے طرور ایک کہنے کے تھوڑے سے مسل کے طرور دوسرے ورٹی بری سے جوڑا ہے ریکٹ نہیں جوڑے ایک درمیان میں جوڑ ہیں اب جوڑ ہونے کی وجہ سے اس کی باڈی کے اندر کافی ہے کہ یہ جیسے مردی چاہے اپنی بوڑی کو روٹ کر لیتا ہے یہ لمبا بھی ہو جاتا ہے جیسے چاہے آپ کی بالکات ہیں کسی بندے کو یا شکار کو پکڑنے کا مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے اپنے آپ کو کوڑ کر لیتا ہے اس کو سفوکیٹ کر کے کل کر دیتا ہے کئی سارے سنیت کیسے بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہیں اس آڈیپٹیشن پاس کل آڈیپٹیشن پاس اس کی باڈی کے اندر سکل کو جو کہہ لیں کہ کیسی ایڈیپٹیشن ہے جو اس کی باڈی میں سویلو کر لیں یہ نگل نہیں تو اس کی جو خوپڑی کے اندر سارے کئی سارے یاد ہیں کئی سارے ایڈیپٹیشن ہیں جو اس کو بڑے بڑے شکار ہوں میں نے کہا نا کہ پوری ویمن کو ایک بندے کو پانچ شے پٹ کا بندہ تو بتا ہے نا پانچ شے پٹ کے بندے کو نگلنا مین کے وہ کتنا بڑا سام ہے سام تھوڑا سا ہی ہوتے چھوٹا سا ہی ہوتے مگر اس کا کہہ لیں کہ جو سکل کی ایڈیپٹیشن ایسا ہے کوئی بڑے بندے کو نگل دیتا ہے مگر یہ ہے کہ اس کے اندر ایسے خوبی ہیں وہ اس میں کون سے خوبی ہیں وہ اس میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ اپر جہال دیٹا اپر جہال دیٹا اپر جہال دیٹا ہے سکل کی اوپر وہ پرمنیٹی فکس نہیں ہے جیسے آپ کا مہت جو لینا سکل فکس ہے وہ آپ اس کو پور لینا تو ایک خاص لیمٹ کے بار نہیں کھتا تو یہ جو سکل کا آپ کا جہال دیم وہ خاص لیمٹ سے اوپر نہیں جائے گا آپ کا سکل ساتھ یعنی وہ فکس ہے جبکہ اس کا جو ہے وہ اتنا فکس نہیں ہے وہ جتنا اوپر تک چاہے کھول سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کا اپر اور لور جہال دیٹا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہوتی ہیں جو ایک لیگامیٹ کے ساتھ ہیں لیگامیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب جتنا مرضی وہ کھولنا چاہینا ایک نین یہ پیچھے ایک مسل سا ہٹائچ ہے پیچھے ہڈی کوئی ہڈی کے ساتھ ہٹائچ نہیں ہے وہ جو اپر جہال اور جہال ہے نا اس نے ایک ایک کسی جو بونز کے ساتھ اٹائچ نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان میں ایک لیگامیٹ ہے اور لیگامیٹ کی وجہ سے وہ اوپر والے جبڑے کو جتنا اوپر کرنا چاہیے نیچے والے جبڑے کو جتنا نیچہ کرنا چاہیے وہ اس کو کر سکتے ہیں ایک طرف سے کھول جائے گا دوسری طرف سے تم ہوگا اب یہ ہے کہ جب پیچھے کی طرف وہ کھول تو موہ کرے گا اپنے کوئی شکار کو موہ کرے گا تو اگلی طرف سے مات ہو جائے گا کسی طرف سے زیادہ کھول جائے گا تو یہ اس طرح کا اس کے علاوہ یہ کہ یہ کئی سارے سانپ ایسے ہیں جن کو ہم کوبرا کوبرا کہتے ہیں کوبرا کہیں تو خان ہوتا ہے سامنے کھڑا ہوگے وہ اس کی آپ کو وہ کہہ لیں کہ ماؤک اور ماؤک کے ساتھ اس کا جو چھاتی سی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک سکرس کے اندر ریبز ہوتی ہیں اور ریبز کی وجہ سے وہ کھول کرتا ہے اور وہ سامنے کھول کرتا ہے دو طرح کی یہ اس کے اندرے اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس کے جو سپیشلی ہیں اس کی ہائنڈ لیگز بھی ریدیوز قسم کی ہائنڈ لیگز بھی ہوتے ہیں جیسے آپ کو یہ نوپیلے سے کہہ لیں کہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں سیٹے سے یا نوپیلے سے کانٹے نماز بھی اس کی بیک سائیڈ بھی تلوک سائیڈ بھی جس کو ہم آہم طور تک کہتے ہیں اس کی ریدیوز لیگز بھی مگر اس کی گروپ قسم کی جس سے آپ کو پتا چلے کہ یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے یہ ہی اس کو دبایا اور تکایا اور تصویر کے اندر فیموس کے بعد یہ سپر سا نظر آ رہا ہے جو یہاں پہ آپ کو یہ چیزے نظر آ رہے ہیں یہ سپر ہے اس کو سپر کا نام دیا ہو رہا ہے اس کے اندر دیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ مختلف قسمی ہیں مختلف طرح کہ یہ دیکھیں کوبرا جاؤ کوبرا کا یہ والا پارٹ ہے جس کو بڑا کر لیتا ہے باکہ موسٹ انسام جو ہیں ایسے نہیں کہا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کئی سارے بہت بڑے بڑے سامپ ہوتے ہیں جیسے یہ جو بوا کنسٹرکٹر ہے اور یہ اپنے شکار کو مارتے ہیں کا طریقہ بھی ہے کہ اس کے اپنے آپ کو پیٹھ لیتا ہے اور اس کی پھر خڑیاں توکتے ہیں اس کو مارتے ہیں تو باک ہے کئی سارے بندے ہیں انہوں نے یہ رکھا بھی ہوتا ہے بوا کنسٹرکٹر اور یہ بالکر وہ اپنے مالک کو ہی مار دیتے ہیں تو اس لیے وائل لائیف کو اس طرح کے خطرناک وائل لائیف کو کر رہا ہوں ہی رکھنا چاہیے کئی سارے شکین لوگ ہوتے ہیں تو یہ بڑا طرح کے سمیریتیں ہیں بڑی ساری قسمیں ہیں اس کی تو بھی بہت تائیس ہوتے رہو ہیں وہ چیزیں ہیں کوئی درختوں پر بھی رہتے ہیں کوئی پانی میں بھی موک کر لیتے ہیں کوئی جوہے زمین پر پرال کھاکے موک کرتے ہیں جیسے کئی سنیک جو ہیں جیسے کوبرا، ریٹرو سنیک یا ایسے جو ہیں وہ خطرناک ہیں اب بات کریں کہ ایک لیزرڈ اور سنیک میں فرق کیا ہوتا ہے تو لیزرڈ اور سنیک میں دیفرنس کیسے ہوگا لیزرڈ اور سنیک میں جو دیفرنس ہوتا ہے بنیادی سنکا وہ ایک تو ہوتا ہے آنکھوں کا آنکھوں کی جو فاکسنگ میکنیزم ہے دوسرے جو ہے اس کی جو ریٹینہ کی آنکھ کے اندر آپ کو پتا ہے وہ جو بول ہوتا ہے اُس کے جو لینز ہوتا ہے اُس کے ایکٹری مارفادر جی کے بنیاد پر لیزرڈ اور سب سے ڈیپرنیٹ پرش ہیں دوسرے یہ ہے کہ لیزرڈ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اپنیڈجز ہوتے ہیں جو لیگز ہوتی ہیں تیل ہوتی ہے اس کی چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ کئی ساری چیز نہیں بھی چیز نہیں بھی کیونکہ اس کا لبا سارا بارٹی ہے اس میں سے اس میں سے ایون کے اس کا جو ہے ایک مطلب ہے کہ لیفت لنگ جو ہوتا ہے نا سنیک کا وہ ختم ہو چکتا ہے یعنی کہ دو لنگ جو ہوتے ہیں نا ہم طور پر آپ نے دیلٹ کے اندر مگر اس میں ایک لنگ جو ہے وہ ختم ہو گئے اس کے علاوہ اس کا گالیب لائیڈر کڈنی یہ گنیڈ ہیں یہ لنگیڈ شکل میں ہوتی ہیں لنگی شکل میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے موسٹلی سنیک جو ہیں جو ٹائنگ کے آرموس آرہ سارے سنیکی ہوگی بیرس ہیں یعنی کہ انڈے دیتے ہیں مگر کچھ چاند ایک سنیک ہے جیسے گارٹر سنیک ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بچے پیدا کرتے ہیں مگر کچھ ایک آزہ دو سنیک ہیں ادروائیڈ میں ہم سارے سنیک ہیں وہ انڈے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایلوشنری پرسپیکٹر سے دیکھیں گے کہ جو ہمیں فوسل ملتے ہیں انہوں سے بھی ملتے ہیں انہوں سے بھی ملتے ہیں کریشتیشیس ڈیبالر کے طور پر اس میں سے جو سائنٹیس کا یا دیوالوجس کا بلیب ہے کہ جو پیلے سنیک شروع میں سٹارٹنگ سنیک ہوتے تھے وہ برور ہوتے تھے یعنی کہ کھوڑتے تھے اور ان کی ٹانگیں اور بادو شانوں ہی ہوتے تھے مگر آستہ آستہ کیا ہوا کہ وہ جو بادو یہ رہنا شروع ہو گیا پانی کے اندر ویڈیٹیشن میں رہنا شروع ہو گیا اور ویڈیٹیشن کی وجہ سے دینس ویڈیٹیشن کی وجہ سے بہت زیادہ گلی ویڈیٹیشن میں پھس چاہتے ہیں ان کی ٹانگیں اور آستہ آستہ ختم ہوگی اور اسی طریقے سے اندر سارے فیڈیٹیشن ختم ہوگی اب یہ ویڈیٹیشن میں پانی میں بڑی جیدی موقع رکھتے ہیں ان کو کوئی اتنا پریشانی نہیں ہے تو اولہار ڈیفرینسز دیکھیں تو بوڈی میں جو لیڈر کی بوڈی میں صرف ایک ہی طرح کے سکیل ہوتے ہیں وہ جو پیچھے آپ پڑ گیا ہیں اس کے علاقہ اور سنیل نہیں ہوئی یہ سپیسیوک جو کہ اپی ڈرمال ان نیچر ہوتے ہیں وہ موجود ہیں جبکہ سنیلٹس میں شیلٹس بھی ہوتی ہیں لمبی لمبی یعنی کہ شیلٹس بھی ہوتے اور پلیٹس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دون ہوتے ہیں یعنی کہ سکیلٹس بھی ہیں سکیلٹس بھی ہیں دو طرح کے سکیلٹس ہیں وہ ایک شیلٹس بناتے ہیں اور جو اس کی ماؤس کے نیچو ری سائٹ پہ اور پلیٹس ہیں پلیٹس آپ کو بکایا ہوئے جس کی نظر آتی ہیں اچھا جو لیزرڈ کی آئیت ہے مووویبل ہے مووویبل کا مطلب ہے اسے آگے پیسے مووو کرتی ہے اس کی آئیت سے مووویبل نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیت بھی اوپر موجود نہیں ہے جس طریقے سے ہوتے ہیں اس میں آئیت موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جہاں ہے یہ آئیت موجود ہے سنیلٹس بھی نہیں ہوتی ٹنگ اس میں بائی فیڈ نہیں ہوتی بائی فیڈ بھی ان کے وہ دو حصوں میں آگے دو برانچز میں ڈیوائیڈ ہوئی نہیں ہوتی جبکہ سنیک کے اندر جو ہے وہ ٹنگ جو اس کی ٹنگ ہے جو زبان ہے وہ بائی فیڈ ہوتی ہے ان کے اس کی دو شاہیں بنی ہوتی آگے ٹھیک ہے اور پلیٹس بھول ہوتے پلیٹس بھول کا مطلب وہ اپنے ماؤت سے بات نکال سکتے ہیں یہ بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹو بیئر آپ موجود ہوتے ہیں یعنی جس میں وہ بازو کہہ رہا ہوتے ہیں ٹو بیئر اس میں لند ہوتے ہی نہیں ایسے کوئی چیز نہیں ہوتے سٹرنم مین کی جو لہر ہڈی ہے سینے کی بوٹم پہ وہ موجود ہوتے اس میں سٹرنم موجود نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے صرف ریپس موجود ہیں ٹھیک ہوتی سائٹ پہ کوئی ہڈی ہے وہ موجود ہوتی نہیں ہے یہ دیکھیں جنس ان ایک ہے اور یہ شارے آپ کو وائٹ 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 اور یہ وائٹ پہے ہیں جن کے amigo boanز آفس میں ریپس میں جوری ہیں ریپس میں جوڑے ہوتے ہیں اور ان جس کے سارے یہ سارے ہر ہے اور پر یہ ریپس ہیں پہ یہ لنگ زیادہ ہے یہ لنگ کی کیا دیکھیں یہ ہوتا ہوتے ہیں حیران کے لیفٹ لنگ کتمی ہو گئے ٹھیک ہے اور یہ وہ یہ سبید ہیں یہ سبید ہیں بیرک سائٹ یہوکو آیا جس کے اندر دیجسٹر سیتم یو ریو نری سیتم اور یہ دیکھیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے 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 نظر آتی یہ سارے تو آپ کو نہیں اس طرح آنیا ضرور لوڈ نہیں نہیں اس رہا ہے سبان ہے اور بائی پیڈ ہے بھی دو شاکھوں میں آگے جو اپنی زبان کو نکال لیتا ہے اس کے علاوہ تیسرہ جو اس کے اندرسہ باٹر ہے وہ ایمفیس نینیا ایمفیس نینیا جو ہیں یہ وام لیزرد ہے وام اس کی طرح جو پیڑے کی طرح جو نظر آتی اس کی پیونی ایمفیس کے راؤن بورد سپیشیز ہیں یہ اپنی باڈی سے آگئی کی طرف سے کرا سکتے کرال کرتے ہیں اور پیچھے کی طرف بھی بڑا آسانی سے پیچھے سے موٹا سا اور آگے بھی پتلا سا ہو جاتا ہے پیچھے سے موٹا سا اور آگے بھی پتلا سا ہو جاتا ہے پیچھے سے موٹا سا دیکھو گا لکھٹی کی طرف سے سکن اس کی سکن کو پر رینگ لائک خورد ہوتے ہیں اور ان خورد ہم کیا کہتے ہیں اور اس کی باڈی کے سکن کو اٹھا ہے تو یہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں سارے اس کے علاوہ یہ بھمک ہیں یہ بھمک کے اوپر اور چھوٹے کیڑے اور چھوٹے انسیکس کو پر کیڑ کرتے ہیں یہ بھی انڈے دیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے سنگل میڈین سوٹھ یعنی جن کے پورے ماؤس کے اندر ایک ہی دانت ہوتا ہے اس کی یہ خوبی ہے سنیک کے ماؤس پر آٹھ کے اندر دو ہوتے ہیں دانت ہوتے ہیں سنیک سمینا دوسرا یہ ہے کہ بھڑوڑا ہے جنمی میں بٹی میں ہے افریقہ میں ساؤت آمریکہ میں مدل اینس گلکوں میں یہ پایا تھے اور وہاں پہ یہ بوٹ گراہ پہ رہتے ہیں یہ وہاں پہ رہتے ہیں یہ رکھیں بھی آپ کو وہاں پہ رہا رہے ہیں اور اس کی بھوڑی کو پر آپ دکھیں آپ کو رہنگ رہنگ رہے ہیں اور اگلہ پارٹ مینجم ہے یہ نقیلہ سا ہے یہ دیکھیں اس کا یہ پرنٹ پارٹ ہے یہ دیکھیں اور یہ ویڈ شیپ ہے یعنی کہ یہ موٹا اور پھر آگے سے پھر مخلص نوپلہ سا ہو جاتا ہے اور یہ بھی اس کا فرانک شوار ہے یہ دیکھیں اس کا رنگ رنگ اس کی بڑی کو بڑی کو بڑی کو نلائی کرتے ہیں اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے وہ بلانٹ سے ہوتا ہے وہ ویڈ نہیں ہوتا اس کی بیک سائیڈ ہے وہ بلانٹ سے ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ لامے لامے لاندر آرہے ہیں یہ مختلف کنٹری میں پھار جاتا ہے اس کے علاوہ جہاں ہے evolutionary pressure among the reptile for trust in life یعنی کہ یہ trust in life میں ان کے اندر ایسی کیا evolution ہوئی جس کی وجہ سے ان کے اندر خوش کی جو برائے سکتے ہیں اس میں کئی ساری ایڈیمپل اور ان کے اندر ایڈیپٹیشن بتائیں گے یہ سب سے پہلا ارگانیزم بتائیں گے چاکوالا یہ ایسی کا جہاں ارگانیزم ہے چاکوالا یہ کہاں پہ پہایا جاتا ہے یہ جیسی صرف جنائیٹر سٹیٹ میں ویسٹرن جنائیٹر سٹیٹ میں اور سوڈ ویسٹرن سنیائیٹر سٹیٹ verbally اور سوڈ ویسٹرن سوڈایٹر سٹیٹ میں کون سی ریاست ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہی ریاست ہے یہ جنہیں تیکسز اور اس کے لئے اوپر چلے جائیں تو یہ ایک ہونٹا پہ ریاست مثل ذلك کی ٹیلیفورنیہ اور کلیفورنیہ cuid ویسٹ 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 و بھی بہت پائی جاتی ہے اور اس کا ساؤنٹ پارٹ ہے اور وہاں پہ پوری گرمیاں نو چلتی ہمارے پہ جون میں چار پائنے دور چلتی ہے نا وہاں پہ پوری گرمیاں نو چلتی ہے تو وہاں پہ کیا کرتا ہے کہ یہ لیڈ سمبر تک سربائیو کرتا ہے ایون کے پوٹی ڈیری کمپریچر پہ بھی سربائیو کرتا ہے اور یہ پودے شوزی خاتا ہے جب تک اسے پودے نلتے رہتے ہیں گرمیوں میں جیسے گرمیوں میں پودے شہدے ختم ہو جاتے ہیں مرجا جاتے ہیں کیونکہ میں نے مقابقہ کہ اکتوبر تک وہاں پہ یوں چلتی ہے اکتوبر نومبر تک وہاں پہ لو چلتی ہے میری آپ کو بات چاہیے کریں کہ نہیں کریں کیونکہ میں کلیورنیا سے ہوگی آیا اکتوبر نومبر تک لو چلتی ہیں اور لو چلنے کی وجہ سے پہلے پودے ختم ہو جاتے ہیں جو زمین تو بچھوٹے پودے ہوتے ہیں جب یہ پودے مک جاتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ سمر سلیپ کے اندر چلا جاتے ہیں سمر سلیپ جس میں ونٹر ایسٹیویشن یا سمر سلیپ اس میں چلا جاتے ہیں اور یہ نیچے برو بنا کے نیچے زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ سلیپ انٹیلیشن میں چلا جاتا ہے ہم کیا ہوتا ہے؟ کہ گرمیوں جیسے ختم ہوتی ہوں وہاں پہ ایک تو وہ نومر تک گرمی رہتی ہیں اور اس کے بعد جو ونٹر آتا ہے تو موڑریٹ ہوتا ہے مگر ونٹر میں وہاں پہ بارش ہوئی ہوتی کالیفورنیا یا ساؤن کالیفورنیا ہے ساؤن کالیفورنیا میں کوئی بارش ہوتی نہیں گرمیوں میں سردیوں میں کوئی بارش نہیں ہوتی جب بارس کی ہوتے ہیں تو پودے تو مرجع آگئے ہیں جو ختم ہوگئے ہیں تو آپ دوبارہ تو ہی نٹھ کر رہے ہیں انہوں نے سکریوں میں کویا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ لیٹ سمر میں جب سے پودے ختم ہو گئے اُس وقت سے یہ سلیپ میں جاتا ہے پہلے وہ ایسکیبیشن میں ہوتا ہے یعنی کہ جو سمر سلیپ میں جاتا ہے اور اس کے بعد بنا ہے وہ ونٹر سلیپ میں جاتا ہے ہائیبر نیشن میں چلا جاتا ہے اور آن ٹیل مارچ تک رہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ مارچ کے مہینے مدد بارشوں کی ہیں ان دنوں میں مبارشیں شروع ہوتی ہیں اور جب مبارشیں ہوتے ہیں تو وہاں پہ گریم گریم بھی آتی ہے پھر وہاں پہ گیلیں گے طلابوں بھی نکم سے ہیں بہت دن بھی ہرے بڑے ہو جاتے ہیں تو جب ہرے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ مارچ میں پھر سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور مارچ میں ایکٹیو ہونے کے بعد پھر جنہیں یہ جب تک مبارک ہوتے ختم نہیں ہوں کے تاب تک یہ ایکٹیو رہ گرمی ہوں کے لیٹ سمر تک ٹھیک ہے تو یہ اس کے علاوہ کیا کرتا ہے کہ جب پانی سے ویلبل ہوتا ہے تو اپنی سکین کے نیچے کافتارا پانی کذرکار نہیں ہے کیونکہ پانی اس کی سکین ہے ایسی ہے کہ وہ اس میں سے پرمیابل نہیں ہے اس میں سے جو معاشر ہیں وہ ایپوریٹ نہیں ہوتا جو اسے سلیپنگ میں بھی کام آتے ہیں اس کے علاوہ میں اس کی پورپ بھی یہ ہے کہ جب کبی سے خطرہ ہو جب کسی بندے سے یا کسی پوری ڈیٹر سے خطرہ ہو تو یہ کیا کرتا ہے کہ پوری کئی درادوں اگرہ میں کسی دراد اگرہ میں کسی چٹان کے نیچے یہ گس جاتا ہے اور وہاں بھی گسنے کی بات کیا کرتا ہے کہ اپنی جو اس کے فپڑے ہیں اس کے لنگز ہیں ان کے اندر ہوا پر لیتا ہے جب ہوا پر لیتا ہے اب اس کی موٹائی بھی جاتا ہو جاتی ہے اس کی کیونکہ لوسکن ہے اب جب ہوا پر لے گا تو یہ خطرہ بھی ہو جائے گا اور جس دراد کے اندر جس کے اندر جس راک میں گیا تھا اب وہاں پہ کیونکہ اس کی بوڈی اوپر ہے سکیل اب سکیل جب پتر کے راک کے لیے اس کو لگتے ہیں تو وہ ریزسٹنس کریئیٹ ہوتی ہے اور اس کا بارڈی سمجھ نہیں کہ بھس جاتا ہے اب یہ ہے کہ وہ کوئی پریڈیٹر اس کو پکڑ کے بھی نکالنا چاہینا تو نہیں نکال سکتا ہے یعنی کہ یہ اس کے اندر ایڈیوٹیشن ہے اور جب ایسے خطرہ ٹل جائے گا پھر یہ اپنی لنگز میں سے ہوا نکال جائے گا اور وہاں نکال میں سے یہ دوبارہ جو ہے وہ فتلا ہو جاتے اور اس میں سے دراد میں سے نکال آتے ہیں تو یہ اس کے اندر ایڈیوٹیشن ہے تو یہ جو اس کے اندر جو ہیں یہ کیونکہ ریتر ڈرائی ٹلیشن میں ہے اور دوسرا جو ہے یہ دیکھیں یہ چک والا ہے اس کا نام ہے چک والا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ یہ دیکھیں اس کی لوسی سکین آپ کو نظر آ رہی ہے مگر جب ہوا بر لیتے اپنے لنگز میں تو پھر یہ خاصا موٹا سارہ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کسی نظر سٹانوں وغیرہ میں یہ کیلی پہاڑ والا آ رہا ہے تو وہاں پھر چٹان کے لیتے ہم گوز گیا اب اس کو نکال نا ہو چکے ہیں یہ بھی دیکھیں ہوئی ہے جو چک والا اس کے علاوہ ہم ایکسٹرنل سٹکچر کی بات کریں یا اس کی لوکو موشن کی بات کریں اس کا ایکسٹرنل سٹکچر آپ کو بتائے کہ اس کو کوئی ڈرائی اور کیراتی جائیں سٹین ہے یعنی یہ نان ریسپریٹری اس کا تو ریسپریشن کے اندر کوئی عمل دفعی نہیں چا کیونکہ وہ ڈرائی بھی ہے اور کیراتی نائی سی مٹا لائک ہے سخت ہے نان پر نی بڑا ہے اور دوسراؤ اس کے اوپر اسی سکیل تو ہیں کہ وہ سکیل تو ہیں وہ اس کی سکیل کو کوٹیکٹ کبھی اور اس کا جو ایکسلی زمین کے ساتھ یا کسی سبسٹریٹ کے ساتھ کنٹیکٹ ہوتا ہے اور اسی سکیل تو موشن کی بات کریں جس کی وجہ سے اس کا انٹرنل یا بڈی کی نہیں باتا ہے یا بڈی کو فیکشن نہیں آتی یا انجرڈ اس کے علاوہ اس کے سکن کے اوپر کوئی پہلے تو اس کی سکن میں گلائنڈ ہوتا ہی بہت کام ہے مگر گلائنڈ ہوتے ہیں اور جو گلائنڈ موجود ہوتے ہیں ان سے کیا کرتا ہے اس کے علاوہ دیفنس میں اس سے کام لیتا ہے کہ کسی اپنے دشمن سے جان چھڑانی ہو تو اس وقت کوئی نے کوئی کیمکل کرنی اس طرح کے گلائنڈ ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں چند ہیں گلائنڈ ہوتے ہیں انفیبین کی سکن کے اندر زیادہ گلائنڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیمو ریسپٹر جو اس کی سکن کے اندر موجود ہوتے ہیں اور کیمو ریسپٹر کی وجہ سے وہ کئی سارے کام کر لیتے ہیں یعنی کہ کیمو ریسپٹر سے اپنا کلر چینج کرتا ہے اور کلر چینج کرنے سے بلکل اپنے پری ڈیجر جیسے شکل اپنے تھیار کر لیتے ہیں کئی سارے جیسے یا انہیں وہ کمینینز کا بڑا اس کے علاوہ یہ مرمکری بھی کرتا ہے یعنی کہ اپنی اپیرنس ایسے بنا لیتا ہے جیسے کسی ایک ایسے ارگنیزم جس کو کوئی خطرہ نہ ہوگی یعنی کسی پری ڈیٹر کی شکل کی طرح کے اپنی اپیرنس کو بنا لیتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر کلرویشن جو ہے جس کو ہم کازمیٹک کلرویشن کہتے ہیں کازمیٹک کلرویشن میں ایسی طرح کے وائلنگ کلر ہوتے ہیں جیسے آپ سرین کو دیکھیں ریڈ کلر، اورنج کلر، بلک کلر، ریڈ کلر، یہ دینجرس کلر ہے اور یہ ایکچلی مخت نے پری ڈیٹر کو بتانے کے لیے ہو جائیں کہ ہم بڑے خطر نہ آگئے، نیرے نہ لگنا تو یہ اس طرح کی ہیں، اس کے علاوہ اس کی سیکس اور ریڈیوگنیشن کے اندر پر کامات ہیں کہ یہ میل ہے، یہ فی میل ہے، ان سے پتا چلتا ہے نا کہ ایک سام دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے یہ فی میل ہے یا میل ہے، تو سیکس اور ریڈیوگنیشن اور دوسرے ترمو ریڈیویشن ترمو ریڈیویشن میں بھی یہ جو ہیں کئی سارے ایسے اورگنزم ہیں کہ جب انہوں نے گرمیاں ہوتی ہیں تو یہ لائٹ کلر، ان کا بوڈی کا اڈاوٹ کر لیتے ہیں، مگر جب یہ اس بینٹرز میں اپنا شو کلر اڈاوٹ کر لیتے ہیں اور دار کلر آپ کو بتا ہے کہ لائٹ زیادہ اڈاوٹ کرتے ہیں، اور جو لائٹ کلر ہیں وہ گرمیوں میں کام آتے ہیں وہ کام لائٹ کو اڈاوٹ کرتے ہیں، جیسے آپ کپڑے پہنتے ہیں، گرمیوں میں دیکھیں آپ ہلکے رنگے کپڑے پہنتے ہیں، مگر سردیوں میں بڑے شوک قسم کے بڑے 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 دکھا چکا، یہ وہ ہی سکیل ہے، اور اس سکیل کے نیچے سکن کے اندر یہ کرومیٹو پورز ہوتے ہیں، یہ جہاں پہ نا، یہ درمس کے اندر، یہ درمس ہے، یہ تہہ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے کر کے یہاں پہ دکھائے ہیں، اس کے علاوہ اگلائسل، اگلائسل مین سکین شیڈ کرنا ہے، یہ بھی اپنی سکین بھی شیڈ کرتا ہے اور یہ آپ کو پہلے بھی بھی آپ پڑ جائے ہیں، کہ جو سپیشی یونگ سکیجز ہوتے ہیں، اس میں جو اورگانیزم سکین کو شیڈ کرتے ہیں، اس سکین جو ہے وہ ہیڈ سے اترنا شروع ہوتی ہے، اور ایک پورے پیس میں اترتی ہے، اور کچھ سپیشی ایسے ہیں کہ جن میں اس کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتی ہیں، کہ وہ پیسز میں اترتی ہے، مگر موسٹی سپیشی میں جیسے سنیکس وغیرہ میں یہ ایک ہی د سپیشی تیز میں خapat اور کہای پیسز سے دی کے پورے پڑ جائے پر تولے پہنچانے اور یہاں پتہ سابقہ لے آپ پارے انڈ کرنا چاہیsoon– نشوئرے پورشے کرنا پڑ کا تت http اگر کچھ ایسے بھی ہیں جہاں پہ اور ہیڈ سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد نئی سکن جو ہے وہ آتی ہے اور یہ اپی درمی ہے کہ نیچے سے نئی سکن بن چکی ہوتی ہے یہ اپی ڈائیس ہے اس کے علاوہ اس کا سکل ہے اس کا سکل میں نے کہا ہے کہ اس کی امیدین تین سکر ہوتی ہے اور اور سی فائیڈ ہوتی ہے یعنی اور یہ ہے اس کے اندر سکنری پیلٹ کی ہوئی ہے سکنری پیسک ہے ان کا ناک کا راستہ علاقہ ہے ماؤت کا راستہ علاقہ ہے ماؤت کے اندر کوئی چیز نکلی ہوئی ہے اور خواہ بھی رہے میں تب بھی یہ سانس دے سکتے ہیں اس کی طریقے سے اس نے ایک امریکہ کو بندہ بھی کھا رہا ہوتا ہے اپنے ملو اور ساس میں ساس بھی جائے رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ جوڑ ہوتے ہیں اس میں سے پہلا جو سب سے پہلا ہوتے اس کو ادلسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتے ہیں جو سنگل ڈائل کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس سے کیا کرتا ہے کہ ہند کو ادھر ادھر موگ کرنے کے رائے لیپ موگ کرنے میں ہلک کرتا ہے یہ والا جو مرتبرا ہوتا ہے دوسرا مرتبرا جو ہوتا ہے وہ ایکسز کہتے ہیں اور ایکسز سے روٹیشن مین کے اوپر نیچے جو اس میں مومنٹ کرنی ہے آگے پیچھے جو موگ کرنی ہے موگ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جیسے سنیک ہوں کہہ رہا کہ اندر میں بہت دیتا ہوتی ہیں جیسے بڑی موٹی فائد ہوتی ہیں اور یہ جس کی مومنٹ آپ نے پڑھا تھا جتنی بھی ہیں تو اس کی ریس کے ساتھ مومنٹ ہوتی ہیں اور جیسے جیسے سنیک